بیتان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سمہ صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین والا لبیتہ طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین صلوات بر محمد و آل محمد اما بعد فقد کال سبحانہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْ سَرْسَلَوَادْ بَرْ محمد و آل محمد دعا ہے کہ رب جناب سیدہ آپ سب کا ذکر جناب سیدہ میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرمائے خصوصی دعائیں ہیں انتظامیاں کے لیے بانیان مجلس کے لیے منتظمین مجلس کے لیے ماونین مجلس کے لیے کہ پروردگار ان کی توفیقاتِ آلیہ میں اس پاک آلیہ کے ذکر کے صدقے سے برکتیں عطا فرمائے اور اس عزاقانے کو ذکرِ محمد و آل محمد سے آباد فرمائے اور اس عزاقانے کو آباد کرنے والوں کو پروردگار آبادیاں عطا فرمائے ان سب کو سکونِ قلب عطا فرمائے وہ ستِ رزق عطا فرمائے جو جو بھی یہاں پر حاضرینِ مجلس ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ جو جو آج اس خیرِ قصیرہ کے ذکر میں شامل ہوا ہے اس ہر فرد کو پروردگار سورہِ القوسر کا صدقہ اتار کے عطا فرمائے دعا ہے کہ اس سورہِ قوسر کی تفسیر کی مجلس میں شامل ہونے والوں کو ہر قسم کے غم سے پروردگار محفوظ فرمائے اور وہ ستِ رزق عطا فرمائے بانیانِ مجلس منتظمینِ مجلس حاضرینِ مجلس کو تاکہ یہ بنامے جنابِ سیدہ دنیا میں وہ رزقِ قصیر تقسیم کریں جو اس خیرِ قصیر کے صدقے عطا ہوتا ہے دعا ہے جو بیمار حال ہے تجھے واسطہ پروردگار اس خیرِ قصیرہ بی بی کا کہ جو جو بیمار ہے اسے شفاءِ کاملہ و آجلہ اس پاک سیدہ السلام اللہ علیہہ کے صدقے عطا فرمائے اور جس قدر جلد ہو سکے خاتونِ قیامت کے بیٹے کو اذنِ ظہور عطا فرمائے ایسا درود پڑھیں کہ تمام دعائیں بارگاہِ جنابِ سیدہ تلق پر واز کر جائیں انتہائی واجب الاحترام عزدارانِ امام حسین علیہ السلام آیامِ فاطمیہ دراصل تفسیرِ قرآن کے دن ہے دراصل یہ تفسیرِ توحید کے دن ہے کیونکہ جب جب اللہ کو لگتا ہے کہ مخلوق مجھ سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنی حجت کے ذریعے اپنی صفات کا اظہار کر کے مخلوق کو بتاتا ہے کہ جب میری خلق ایسی ہے تو میں خالق کیسا ہوں گا علامت رہی آباد رہی جن کی خلق اتنی عظیم ہے ان کا خالق کیسا ہوگا ان کا مالک کیسا ہوگا یہی تو وہ کہتا ہے پروردگار کہتا ہے سورج کو دیکھو اور فقط سورج کو نہ دیکھو اس کا کمال دیکھو وہ کتنا روشن ہوتا ہے کہا پھر چاند نہ دیکھو چاند کا کمال دیکھو وہ کیسے دمکتا ہے اور سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پھر کہا اور دیکھو یہ دنوں رات کا آنا جانا دیکھو کہا فقط شے نہ دیکھو شے کا کمال دیکھو اور جب ان کا کمال سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جس کے صدقے سورج روشن کیا جس کے صدقے چاند کو چمکایا جس کے صدقے رات کو تاری کیا جس کے صدقے دن کو نکالا ہے اب ابن عباس لکھنے والے ہیں کہتے ہیں بارگاہ نبوت میں ہم نے پوچھا آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا فاطمہ کے معنی تو ارشاد فرما دیجئے تو رسول اللہ نے کہا فاطمہ کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو نجات دلانے والی ہستی فتم سے ہے فاطمہ توجہ رہے فتم سے ہے فاطمہ یعنی کہ کسی شے سے نجات دلانے والی حتی کہ پہلے محمد سے پوچھا گیا اور عوصت محمد سے بھی پوچھا گیا عوصت محمد سے جب پوچھا گیا کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر تو فرمائے تو امام ہے اور اپنی جدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فاطمہ کہتے ہیں آگ سے چھڑا لینے والی کو سلامت رہیے گا آباد رہی گا سلامت فاطمہ کہتے ہیں آگ سے چھڑا لینے والی کو اللہ کو اکبر دیکھئے علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ چھڑا لینا کیا ہوتا ہے اور بچا لینا کیا ہوتا ہے دیکھئے بچا میں بھی سکتا ہوں بچا آپ بھی سکتے ہیں کوئی آگ میں جا رہا ہو آگ کی طرف جا رہا ہو عمران بھائی تو آپ کیا کریں گے حاشمی برادران میرے محترم جعفری برادران گوھر صاحب توجہ کی جائے گا پروفیسر صاحب انسان کیا کرے گا آپ دیکھیں گے کوئی شخص غلط کر رہا ہے آپ جا کے اسے روک لیں گے یعنی کہ آپ نے اسے بچا لیا آپ نے اسے روک لیا یعنی کہ روک لینا اور شئے کوئی آگ میں جلنے جا رہا ہے آپ کہتے ہیں اسے کہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ سمجھا دیں اسے اور وہ پھر آگ میں نہ جائے اسے کہتے ہیں بچا لینا لیکن چھڑا لینے کے مقصد کیا ہے سلامت رہیں یعنی کہ کوئی شخص آگ میں موجود ہے اور اس آگ کی تپس سے نکال کر حرارتوں سے نکال کر راحتوں میں لانے والی کو فاطمہ زہرہو کہتے ہیں سلامت رہیں آباد رہیں سلامت رہیں آباد رہیں جیتے رہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اب کون تھے حضرت عبراہیم نار نمرود میں کود پڑ سچائی کو ثابت کرنے نار نمرود میں کود پڑ اب یہاں پر جو کود چکا ہے اسے بچانے کے لیے کون آیا کہا خالق نے احتمام کیا کہ خالق نے نار کو گلنار کر دیا آگ کو بجھا دیا تاکہ نبی کے بدن پر کوئی جھلسنے کا نشان تک نہ آئے میں کہوں گا خالق نے فاطمہ زہرہ کی ذات میں اپنی کبریائی کا وہ کمال رکھا کہ ابراہیم کو آگ تک پہنچنے نہ دیا لیکن فاطمہ کو وہ درجہ دیا کہ اگر کوئی آگ میں ہو تو یہ تب بھی اسے بچا سکتی اللہ اکبر یہ ہستی ہیں فاطمہ کہا فاطمہ اس لیے نام رکھ اللہ اکبر اللہ اللہ کہ جب بشر یہ کچھ دیر کو سوچے کہ قرآن میں کہا گیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ محمد تو کچھ بھی نہیں ہے محمد فقط رسول ہے تو اگر رسول ہیں تو اصول سمجھ لیں کہ جتنی بھی محمد کی زندگی ہے اس میں محمد رسول ہے وہ کسی کے باپ نہیں ہے رسول ہے وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں رسول ہیں وہ کسی کے بھائی نہیں ہیں رسول ہیں وہ کسی کے بھتیجے نہیں ہیں رسول ہیں اب ترتیب دیتے جائیے تمام سلچلے کو تو اب سمجھ لینا اگر کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر رہے ہیں تو بھائی بھائی کو نہیں کر رہا رسالت امامت کو کر رہی ہے اگر دوش پہ کسی کو سوار کرا رہے ہیں تو سمجھ لینا نانا نوازوں کو سوار نہیں کر رہا رسالت امامت کو سوار کرا رہی ہے دیکھ کر نبی احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں سمجھ جاؤ اسمت کا احترام رسالت کر رہی ہے سلامت رہی ہے آباد احترامِ اسمت رسالت کر رہی ہے کیوں دنیا کو بتانا ہے کہ فاطمہ وہی فا ہے جو کن فا یا کون کا رمز ہے سلامت رہی ہے آباد رہی ہے بس اسی پہ دلیل پیش کر دو اللہ نے کہا کنتو قدزن مقفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احببتو اب دیکھئے فا ذہن میں رکھئے فا سے مراد ہیں فاطمہ کنتو قدزن مقفیا فا احببتو میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا فا احببتو اور جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے حبیب کو خلق کی اب حبیب کی خلقت اور اللہ کے بیچ میں یہ فا ہے بلکہ اسے آسان کر دوں نوجوانوں کے لئے کن فا یا کون کن اللہ کا ارادہ یا کون اس وقت ہوتا ہے مکمل اس وقت ہوتا ہے جب بیچ میں فا آ جاتا اللہ ہوا اکبر کن سلامت رہی ہے کن اس وقت یکون ہوتا اللہ کا ارادہ کن اللہ کا ارادہ کن اللہ ہوا اکبر اب میں کیا کہوں کہ حضرت کنبر جو تھے ان کی عادت تھی ان سے علی کے غلام ہیں ان سے کوئی بھی بات کرتا تھا نا وہ دو فضائل علی کے سنا کے پھر اپنی بات کرتا تھا اللہ اکبر وہ کسی آپ منکبت پڑھنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب نہ بھول کر بھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو تو کمبر آ رہے ہیں بازار سے گزر ہو رہا ہے کسی شخص نے پوچھا کمبر کہاں سے آ رہے ہیں اب کمبر کبھی سیدھا جواب نہیں دیتے تھے اور دوسری بات جب تک فضائل نہ بیان کریں علی کے تب تک انہیں سکون نہیں آتا تھا کہا کمبر کہاں سے آ رہا ہے کہا وہاں سے آ رہا ہوں جس کی انگلیوں کے ناخن کے کن سے اٹھارہ ہزار عالمین میں رزق پڑھتا اللہ ہوا اکبر سلامت میں اللہ ہوا اکبر جس کی انگلی کے ناخن کے کن سے اللہ ہوا اکبر اٹھارہ ہزار عالمین میں رزق پڑھتا ہے تو پھر اس شخص نے پوچھا اچھا ذرا یہ تو بتاؤ علی کر کیا رہے تھے سمجھنائے والا سمجھ گیا کہ علی کا ذکر کر رہا ہے بارگاہ علی سے آ رہا ہے کہاں علی قرآن کھولے بیٹھے تھے علی قرآن کھولے بیٹھے تھے اس نے کہا ایک تو تم شیعہ جو ہونا کوئی بات سیدھی نہیں کر میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے تھے تم کہہ رہے ہو قرآن کھولے بیٹھے تھے یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی بیٹھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہے تھے علی بیٹھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہے تھے کمبر نے مسکر آ کے کہا علی نے قرآن تو کھولا ہوا تھا اب اللہ جانے کون کسے پڑھ رہا تھا سلامت رہے آباد رہے جیتے رہے جیتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ جانے کون کسے پڑھ رہا تھا کیونکہ حدیث دور آئی تھے کمبر نے کہا اگر تاجب ہے تو اسیاد ہے حدیث رسول القرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اب یہاں پہ میں نے کمبر کا جملہ کیوں کن پہ پیش کیا کہ علی وہ ہیں کیونکہ مسجدِ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا بعد میں کمبر نے ہی پوچھا مولا یہ اشارہ کیا کیا تھا کہا اٹھارہ ہزار عالمین میں علی نے رزق باتا تھا اٹھارہ ہزار عالمین میں رزق باتا تھا تو جو علی اٹھارہ ہزار عالمین میں رزق باتا ہے گھر آ کے اپنی روٹی سیدہ سیدہ اللہ سلامت رہیے گا آباد رہے جیتے رہے جو جو ہاتھ بلد کبھی خالی نہ رہے وہ علی جس کے ناخن کے کن سے میں نے کہا کہ لکھنے والوں نے بھی کمال کر دی اور کمبر کے تو کیا کہنے کہا علی اپنا رزق سیدہ سے طلب کر اللہ 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 اکبر کیا تسلسل ہے کیا تسلسل ہے اس تسلسل پہ اگر ایک اور جملہ کہہ دوں آپ کے خوبصورت سماعتوں کے لئے کہ سیدہ کی ذات وہ ہے جو نبی عالمین جو رحمت اللی عالمین ان کے لئے رحمت بن کے آئی ہیں رحمت اللی عالمین کے لئے رحمت بن کے آئی ہیں اللہ نے کبھی خود کو رب العالمین تو کہا رحمت اللی عالمین نہیں کہا اللہ نے پھر کیا کہا رحمت ہوتی ہی نہ اگر محمد نہ ہوتے اسی لئے دنیا کو یہ راز سمجھ لینا چاہیے کہ بیٹے کو نعمت کہا جاتا ہے بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے نعمت ہمیشہ رحمت کے صدقے ملتی ہے اسی لئے تو دنیا حیران تھی کہ اولاد علی کی ہے کہلاتی رسول کی ہے مگر رسول کی یہ سلسلہ ہی ایسا ہے کہ اللہ نے کہا کہ دونوں بیٹے آپ کے وفاد پا چکے تو کیا ہوا ہم نعمت سے بڑھ کر رحمت آپ کو عطا کر رہے اب اللہ کی رحمت نبی رحمت کے گھر جب بھی آتی ہے لیکن جملوں کے تسلسل پہ میں حیران ہوں کہ یہ جملوں کا تسلسل بہت قیمتی ہے کہا نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ جب یوم العلست پہ نبی جاتے ہیں فہیم بھائی بارگاہ ہمیں تو کیا ہے کہ دیکھ کر حضرت آدم کو احترام کرتے ہوئے کھڑے ہونے پڑتا ہے حضرت نوح کو احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے حضرت شیز کو احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے حضرت آتے ہیں سیدہ علی کے احترام میں سیدہ تو اب یہ فہ میں نے کہا یہ فہ کا قانون بس اسی پہ میں چاہوں گا کہ ایک تحفہ کی سماعت وں اور فاطمہ کے ذریعے میں نے محمد کو ظاہر کر دی اللہ کے ہجاب سے محمد ظاہر ہو اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں کن فا یقون اللہ اکبر اب یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ کوئی اگر سوچے تو حیران ہو جائے آدم کو جب آدم کی حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا تو اللہ نے کیا کہ فائزہ سویتہ و نفقت فیہ مر روحی فاقعو لہو ساجدین جیسے ہی میں آدم کے جسم میں اپنے عمر کی روح بھونک دوں فاقعو لہو ساجدین تو تم تمام کے تمام سجدے میں چھلے جائے تم تمام کے تمام سجدے میں چھلے جانا معلوم ہوا پہلے آدم کا پتلا فقط پتلا تھا اللہ کے عمر کی روح آئی تو فورا اللہ نے کہا اب سجدہ کیا اللہ اکبر اب دنیا نے ایک حدیث پارہا سنی الفاطمہ تو ام ابیہ فاطمہ مرتبے اور مقام میں اپنے باپ کی بھی ماں ایسی حدیث نبی آتے تھے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا کیوں ہوتا ہوں اب یہاں پر میں ایک ایسے مرحلے پہ لے جا رہا ہوں کہ موالیان حیدر قرار جھومنے والے اور آپ کی صدا وقیہ اور نجف دونوں طرف جانے والی ہے اللہ نے کہا فا احباب تو جب میں نے فاطمہ کے ہجاب سے محمد کو ظاہر کیا اب جانتے ہیں کہ ہجاب اللہ جب چل کے آتی ہیں تو مجھے احترام میں نبوت کو کھڑے ہونا پڑتا ہے اب یہ سلسلہ وہاں تک پہنچا جہاں دین نے کامل ہونا ہے اور اس وقت کامل ہوتے ہوئے دین نے کیا کہا نبی نے علی کو اپنے بازو پہ بلند کیا سب جانتے ہیں نبی نے کیا کہا تھا اللہ مولانا وانا مولا فمن کنتو مولا ہو فہازا علی مولا میں نے کہا فاس مراد فاطمہ زہرہ کی ہستی ہے ترجمہ کیا ہے نبی پاک نے کہا اللہ مولانا تھوڑا سا سمجھئے گا اللہ میرا مولا ہے فمن کنتو مولا ہو اور میں تم سب کا مولا تھا کنتو سیغہ ہے تھا فہازا اب علی مولا ہے تو میں کہوں گا اے میرے پاک حبیب اے میرے پاک نبی یہ راز کیا ہے کہا اللہ مولانا وانا مولا کم اللہ مولا میں مولا لیکن فمن آزا علی مولا اب نتیجہ دینے والا ہوں اب راز کیا ہے راز یہ تھا کہ جب تک فاطمہ کا نور اللہ کے پاس تھا اللہ مولانا جب محمد کے پاس آیا تو محمد مولا ہوئے لیکن جب فاطمہ علی کے حوالے کی تو نبی نے کہا فمن کنتو مولا فہاز علی سلامت رہے آب مولا مولایت کا حدہ کہا جب اللہ نے جب تک اللہ کے پاس یہ وجود تھا اللہ مولا مولا معلوم ہوا اب دیکھئے اس پہ سے ایک اور حجاب ہٹا دو دعوت زلشیرہ جب ہوئی نا تو گیارہ برس کے علی تھے گیارہ سال کے نبی پاک نے کہا میرا مددگار کون بنے گا تو علی نے کیا کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ تین دفعہ نبی نے پوچھا کون میرا مددگار بنے گا تین وں بار علی نے ہاتھ بلند کیا اس پہ نبی نے کہا یا علی انتہ وزیری وخلیفتی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا وزیر بھی ہے تو میرا خلیفہ بھی ہے فی الدنیا والآخرہ پہلے دن کیوں نہیں کہا کہ تو اولا اللہ اکبر اسی لیے اشیر سے غدیر تک نبی نے کہا فمن کنت مولا لیکن اب فاطمہ علی کے پاس ہے تو فہوز علی انمو اللہ اکبر سلامت رہیے گاباد رہیے اتنی بڑی یہ جید پاک بی بی کی ہستی ہے کہ توفہ ہے اسی لیے پاک بی بی جب نجران میں گئی ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی بہت ہے مناظرے ہوتے ہیں مناظرے اب دنیا میں چار قسم کی جنگیں ہیں بس ذرا سے میرے ساتھ چلیے ہم ایک نتیجے پہ چار قسم کی جنگیں ہیں ایک ہوتی ہے مناظرہ ایک ہوتی ہے مقاتلہ ایک ہوتی ہے مجادلہ اور ایک ہوتی ہے مباح یہ چار قسم کی جنگ مجادلہ کیا ہے جلد سے کی جانے والی جنگ جیسے سلمان رجدی ملون نے گستاخ رسول ہے وہ خدا کی لانت ہے اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخ کی ایک کتاب لکھی جس کا جلد لکھی تھی کتاب لکھی تھی تو اس کا جواب خمینی صاحب نے لکھا تو یہ کیا ہوا مجادلہ کہ اس کی رد میں آپ کتاب لکھیں کوئی کتاب آپ پہ لکھی جائے پھر آپ لکھیں اچھا مقاتلہ کیا ہے کہ تلوار اٹھائیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں جو دوسری فوج کو مار دیں وہ جیت جائے گا یہ ہے مقاتلہ تلوار سے کی جانے والی جنگ ہے مقاتلہ کتاب سے کی جانے والی جنگ ہے مجادلہ اور مناظرہ کیا ہے مناظرہ ہے علم سے کی جانے والی جنگ کہ آمنے سامنے دونوں بیٹھتے ہیں اور علم سے مقابلہ کرتے ہیں علم کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے بھائی کوئی پہاڑ سے وزنی دلیل لاؤ میں ایک لطیف جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہا پہاڑ سے وزنی دلیل لیا تو ہم ہار ماننے کو تیار پہاڑ سے وزنی اب مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے مجادلہ جلد سے کی جانے والی جنگ مقاتلہ کردار سے کی جانے والی جنگ اب وہ لوگ مان نہیں رہے تھے توحید کو اب توحید کو منوانا تھا تو نہ مجادلہ کافی تھا نہ مقاتلہ کافی تھا نہ مناظرہ کافی تھا اب جب بیٹی کو اور بیٹی کے گھر والوں کو نبی لے کے گئے ہیں میں اس کے پاس پہاڑ سے وزنی دلیل ہو وہ جیت جاتا ہے اب چیسے ہی مباحلہ میں پنجتن آئے تو اہل نجران نے کہا ان سے مباحلہ نہ کرنا اگر انہوں نے پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کی تو پہاڑ ہٹ جائیں گے قرآن کیا ہے پہاڑوں پہ نازل ہو تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑ راستہ چھوڑ دیں نجران کہنے لگا کہ اگر ان سے مباحلہ کر لیا تو مناظرے میں کیا کہا جاتا پہاڑ جتنی وزنی دلیل اور ان کے لئے کہا ان کے لئے پہاڑ راستہ چھوڑ دیں اللہ وقت دیکھئے انہی چیزوں کو مربوط کیجئے اور اس کے بعد انہوں نے جناب زہرہ کو خلطیں پیش کی کہ پاک نبی کی پاک بیٹی میدان میں آگئی ہے صرف اس بنا پہ انہوں نے کہا کہ اتنی زہمت کی نبی کی بیٹی کہ ہمارے کہنے پہ وہ اپنی بیٹی کو لے آئے اور پھر تمام نجران کی عورتوں نے جناب زہرہ کو جواہرات نظر کی لباس نظر کی ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ متبسم ہوئی اسی لیے آپ دیکھئے کہ بہت سی قومیں جو ترقی کر رہی ہیں اور جن کے پاس علم بھی ہے ان کے اوپر دعائیں بھی ہیں یہی نجرانی تھے جنہوں نے علی کی بیٹیوں کو کچھ دیر کے لئے چادر دلوا دی یہ مسیحی برادروں کا ہی کلیسہ تھا جس میں حسین کے سر کو غسل دیا گیا تھا اسی لیے مسیحیت سے نبی کی بھی کوئی جنگ نہیں کیوں نہیں ہوئی کیونکہ مسیحیت سمجھتی تھی کہ محمد کی ہستی کیا ہستی ہے اسی لیے ہمارا کوئی مسیحی بھائیوں سے اختلاف نہیں ہے بلکہ کہیں ان کی رسومات ان دنوں میں شروع ہوں گی خدا رہا مزاق مت اڑھائیے گا ہر کسی کی عقیدت ہے انہوں نے کیونکہ جو ہم پہ احسان کی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تا حلب شہر تھا جہاں سارے مسیحی رہتے تھے اور وہاں سے انہوں نے کہا ہم محمد کی نوازیوں کو بغیر چادروں کے یہاں سے گزرنے نہیں دیں کتنی غیرت دکھا اور آج دیکھئے دنیا میں عروج پہ یہودیت واحد تھی یہ نوجوانوں کو بتانے کے لئے یہودیت واحد تھی جس میں کلائے خیبر پہ نبی نے کہا کہ حملہ کر دو کیونکہ وہاں سے فتنہ پھوٹ رہا تھا اور کلائے خیبر پہ حملہ کرنے سے پہلے نبی پاک جو ہیں اپنی بیٹی کو یہودیوں کے پاس بھیج چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے وہ لے آئے تھے اب موجودہ سنتے رہتے ہیں ایمان لے آئے تھے اب نبی کے بیٹی کے ذہن میں یہی ہے کہ نجران کے پاس گئی تو مجھے تفہے دیے گئے یہودیوں کے گھر گئی تو مجھے عزت دی گئی جب کبھی میں بابا کی امت کے پاس جاؤں گی تو اللہ جانے مجھے کیا عطا کیا جائے گا جزا کر لے حیرت زدہ ہوئی حیرت زدہ تھی کہا بار بار بتایا گیا کہ محمد کی بیٹی کی تحریر لے کے آئی ہیں ان کا فیصلہ کر دو کہا حاکم نے نہ سنی آخر کو دربار میں سند کے جب ٹکڑے کیے گئے ہیں نا تو روایت ایک عجیب جملہ بتاتی ہے سیدہ کی سند کے جب ٹکڑے کیے گئے تو سیدہ کو ایک مرتبہ گش آیا حسن و حسین نے زمین سے نانا کی سند کے ٹکڑوں کو چن چن کر اپنے سینوں سے لگایا اور کہا امہ اب واپس چلتے ہیں اس دربار میں ہمیں حق نہیں ملے گا اب سیدہ کیلئے روایت لکھی ہے کہ جب سیدہ دربار گئی تھی تو بال سیاہ تھے کالے بال تھے لیکن جب دربار سے واپس آئی ہیں تو فاطمہ زہرہ کے اٹھارہ برس کی عمر میں بال سفید ہو گئے تھے ایک مرتبہ جناب زینب جو بیٹی ہیں فاطمہ زہرہ کی ماں کو دیکھ کے نہ پہچانی تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ نے کہا زینب کیا ہوا کہا ماں اما فاطمہ زہرہ آپ تو آپ تو کالے بال لے کے گئی تھی یہ بال سفید کیسے ہو گئے کیا آپ کو امت نے حق نہیں دیا کہا زینب اس بات کا غم نہیں کہ مجھے حق نہیں دیا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب تو دربار جائے گی تو یہ تیرا کیا حل کریں گے وہی تو ہوا شرابیوں کا دربار تھا اور زینب کہہ رہی تھی اے مسلمان کچھ دیر کے لیے زینب کو چاہ جزا اللہ اللہ اکبر بڑی غیرتیں منصوب ہیں ان کے مسائب میں کیونکہ خدا نہ کسی پہ ایسا وقت لائے علی کہتے تھے یہ جملہ خدا نہ کسی پہ ایسا وقت لائے کہ اس کے گھر والے گھر میں ہوں اور بتیس بدماج گھر میں داخل ہو جائیں آیا ہے کوئی غیرت کا ماتم کرنے ماتمی تو کریں گے نا بھی ماتم ذرا کچھ دیر کو سوچنا کچھ دیر کو سوچنا کچھ دیر کو سوچنا کہ گھر میں بتیس بدماج داخل ہو جائیں تو کیا علم ہوگا یہی تو علی کہتے تھے کہ میں کیسے بھول جاؤ امار سلمان وہ منظر کہ سیدہ پچوں کے ساتھ گھر میں تھی اور وہ لوگ جو در کو جلانے آئے تھے گھر میں داخل ہو گئے کہا لیے سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے بس عزدداروں آپ نے ماتم کرنا ہے میں زیادہ دل پہ چوٹ نہیں پہنچاؤں گا بس کبھی دل میں خیال آیا کرے نا تو سیدہ کے غم میں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذرا سا سوچ لیا کرو لکھی گئی ہے کہ ہجاب اللہ کے رخصاروں پہ تماج مارے گئے اللہ جانے کون کون ہے ایسا جو ان مسائب کو سمجھے گا ایک ذاکر تھا بسرہ کا وہ حضرت امام حسن کے مسائب بہت پڑھتا تھا اس ذاکر نے بہت اپنی زندگی امام حسن کے مسائب پڑھتے ہوئے گزاری ایک رات خواب میں امام حسن آئے اور آ کے کہا اے علم دین تُو نے ساری زندگی میرے مسائب پڑھے لیکن میرے اصل مسئبت تُو نے کبھی نہیں پڑی کہا مولا میں نے تو بتایا آپ کو زہر حلا حل دیا گیا میں نے تو بتایا کہ آپ کے جگر کے بہت تُو رہے میں نے تو بتایا کہ آپ کے جنازے پہ تیر چلائے گئے زینب و کل سنگ نے تیر نکال امام حسن نے کہا یہ میری بڑی مسئبت نہیں ہے پھر اس علم دین نے پوچھا مولا خود ہی بتا دو کہ آپ کی سب سے بگار بگار کے کہہ رہی تھی فضا میرا محسن شہید ہو اللہ لعنت اللہ خیال قوم الظالمین ماتم فاطمہ زہرہ ماتم آل محمد